اسلام علیکم سیڈنٹس آئی ہاپ یو بی فائن سیونٹس آئی ایم آدی بانیف یار سوشل سٹیجز ٹیچر ٹوڈی وی آر ڈیسکسنگ آباوٹ یور ہسٹری بک یونٹ نمبر ون ڈی گولڈن ایج آف اسلام چپٹر نمبر ون ہے میید اس کی برائیف ہسٹری میں ہم نے میید کی پڑھا تھا یہ سیکنڈ کیلیفیٹ تھی آفٹر پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خلافت تھی اور جو کہ مطلب خلافت کو ہم گورمنٹ کہہ سکتے ہیں مطلب دوسری گورمنٹ آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب اسلام کے جو اسلام کی جو گورمنٹ شروع ہی تھی اسلام کا جب غلبہ ہو گیا تھا تو جو نظام بنا تھا اس کے بعد فرسٹ جو کلیفیٹ تھی جو خلافت تھی وہ چار خلفہ راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی اور اس کے بعد جو سیکنڈ کلیفیٹ تھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاؤنڈ کی تھی اور ان کے فاؤنڈر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ بنو میہ فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنرل کے طور پر کام کرتے تھے انہوں نے کچھ پولیسز اپنی ہی بنائی تھی اور کچھ انہوں نے رول آوٹ کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کے بعد جو سیکنڈ کلیف آئے تھے امید کلیفیٹ میں امید خلافت میں وہ یزید بن معاویہ تھا جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے گورنمنٹ کو رول کرنا سٹارٹ کیا تو اس نے اسلامی قوانین کو چھوڑ کے نئے قوانین بنا لئے جو کہ اسلام کے برعکس تھے اور اس نے کیا کیا کہ رولز جو رائٹس تھے وہ قوالٹی سے نہیں پروائیڈ کیے لوگوں میں شہریوں میں جو کہ نون ریپس تھے وہ اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے انہیں سیکنڈ کلاس کا سٹیزن سندھا جاتا تھا یہ اس کے ڈاؤن فال کی ایک وجہ تھی اور اس کے بعد جو جنہ وہ رول رائٹس نہیں دے رہا تھا فیسیلٹیز نہیں دے رہے تھے وہ کیا وہ اس کے انیمیز اس کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو یزید تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کی خلافت چھین لیں گے اس لئے اس سے خطرہ تھا جو کہ جس کی وجہ سے ایک ایک بیٹل ایک 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 جنگ ہوئی تھی بیٹل آف کربلا جو کفا کے لوگ تھے مطلب جہاں ریاست تھی یزید کی تو ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں انہوں نے یزید کی مطلب جو اس سے انہیں پرابلمز تھی وہ بھی ان کے ساتھ شئر کی تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں آئے مطلب کفا جانے کے لئے ارمانہ ہوئے اپنے اہل و یال کے ساتھ تو رستے میں پتہ چل گیا جو کفا کے لوگ ہیں وہ یزید کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا جو جاری رکھا سفر اور مدان کربلا میں جب پہنچے تو وہاں یزید کے مطلب سپاہیوں نے ایک جنگ لڑی ان کے ساتھ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سب سارے اہل و یال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں شہید ہو گئے دوسری جو یہی وجہ تھی ان کی مطلب سب سے بڑی ہیپنڈ آن دی ٹین تھ آف دی محرم اور ایڈی سٹیل ایڈی آف گرائی فر دی انٹائی مسلم مورل مطلب یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ٹین تھ آف محرم کو ہوا تھا اور یہ ابھی طاقت ماں مسلمانوں کے لئے ایک غم کا دن مانا جاتا ہے دیس آل چو بکیم بین آف میجر کاز آف آمیاز ڈان فال اور یہ آمیاز کے ڈان فال کا ایک بڑی وجہ تھی آپ نے یہ question learn بھی کرنا ہے اور اپنی copies پہ write بھی کرنا ہے یہ بہت important question ہے اللہ حافظ